اسلام علیکم ایوریون آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وارٹر کلرز سٹیل لائف کہ ہم جو ہے وہ اپنی لائف میں وارٹر کلرز کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں تو فور ایگزیمپل ہمارے پاس کوئی اور ہی جا ہے تو اگر آپ جو ہے وہ ارین کو آپ کھا رہے ہیں کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا ہے تو اس کو آپ جو ہے پہلے ڈینٹیفائی کریں گے دین اس کا سکیچ ریڈی کریں گے کس طریقے سے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے ایڈوانٹیجیز آف سٹیل لائف کے کیا وارٹر کلرز کے کہ اگر جو کوئی آرٹیسٹ ہے یا چیزوں بگرہ کو پسند کرتا ہے تو اپنی سٹیل لائف میں اس طریقوں کی پینٹنگ بگرہ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اپنی جو ہے وہ کتنی پینٹنگ بناتا ہے جس طرح کوئی آرٹیسٹ بگرہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچن میں سپونز بگرہ اور کتنی بھی چیزیں بگرہ ہوتی ہیں کوئی بھی جو کھا رہے ہوتے ہیں میوز بگرہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی فول ہے یا پھر کوئی گرمی ایسی چیز ہے چیئرز بگرہ تو وہ جو ہے وہ آرٹیسٹ خود جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ پینٹنگ کے ساتھ تو اس میں جو ہے وہ سٹیل لائف کا جو ہے بہت زیادہ امپورٹن رول ہے اس میں یہ دیکھیں یو کین ورک ڈائریکٹلی فروم لائف اور ٹے کا فوٹو مطلب یہ ہے کہ خود جو ہے آپ اپنی لائف سے ایک کوئی بھی بھرک کر رہے ہیں وہ آپ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں وارٹر کلرز پینٹنگ میں اس کے جو ہے اگر کوئی فوٹو وغیرہ کوئی کریٹ کرنا چاہیے یہ سارے بینیفیٹس اس میں آجاتے ہیں تو اس میں جو ہے اگر میں ایڈوانٹیجیز آف جو ہے وہ سٹیل لائف پینٹنگ بات کروں تو ہائی لیول آف کنٹرول آور دی سبجیکٹ اس کے بعد جو ہے وہ پینٹ اینی ٹائم آپ کرتے ہیں فروم فوٹو ریل لائف میں اور دیر آر نو ہری پینٹ فروم دی کنفرٹ کنفرٹ ایو فروم اور سیوٹیبل فور بیگنرز اینڈ سیزن پینٹرز آلائک ایٹ ڈاز نوٹ ہیب تو بی اکوریٹ یہ بات کر رہے سٹیل لائف آئیڈیاز ہیں جو نیچے دیئے گئے ہیں وہ آپ یہاں سے ریوڈوٹ بغیرہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں اپنی لائف سے وہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ لک ان دی کچن اور دیکھیں جیسے آپ کچن کو دیکھتے ہیں اس میں کافی ساری اوبجیکٹس بغیرہ جو ہے انٹریسٹیڈ آپ کو رہتی ہیں اسے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں یوں ٹینسیلز ہے باؤلز ہے اور کٹلیری ہے اس کو آپ جو ہے وہ یوز بغیرہ کر سکتے ہیں پینٹنگ میں اسے ہم کہتے ہیں کہ سٹیل لائف انسپائریشنز اگر میں بات کروں یہاں پہ جی دیکھیں پیک ٹھنگز آپ وائل آؤٹڈور لائک لیوز ٹویگز بارک راکس بغیرہ اس طرح کے کو آپ جو ہے وہ ٹیکسر بغیرہ کر سکتے ہیں یہ بھی سٹیل لائف اوبجیکٹس کی ایک اگزیمپل ہے جس طرح فلاورز ہیں پلانٹس ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ اس کو پینٹ بغیرہ یوز کر سکتے ہیں یہ سٹیل لائف ڈیلی لائف میں ہم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں پینٹنگ میں اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ کہ اگر یہاں پہ لکھا ہوا don't use too many objects when you set up your life still still life painting can quickly get confusing بالکل اور also trying to select things that relate to each other somehow انہوں نے یہ بتایا اس میں آپ جو ہے وہ جن چیزوں کا آپ جانتے ہیں اوبجیکٹس پر جو create کرنا چاہرے ہیں اس کو آپ create کریں اگر اس میں confusion جو ہے وہ واقعی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کونسی جو ہے وہ پینٹنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں water color still life painting step by step انہوں نے نیچے بتائیے وہ آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں how to paint a water color still life انہوں نے یہاں پہ ranges بتائی ہیں cold press اتنی lb کا gsm paper آپ نے جو ہے وہ یوز کرنا اس میں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیچے ہم جو ہے وہ describe کرتے ہیں اس کو یہ سارا انہوں نے جو ہے وہ بتایا کس طریقے سے آپ نے use کرنا میں آپ کو جو ہے وہ normally یہاں پہ example دیتا ہوں یہ دیکھیں step one ہے first of all آپ نے جو ہے وہ paint object کو draw کرنا ہے اس میں draw کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ masking fruit جو ہے وہ اس میں add کرنا white paper کے ساتھ highlight آپ نے کرنا ہے اس طریقے سے آپ جو ہے وہ objects وغیرہ وہ create کر سکتے ہیں اس کے بعد second step ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ wet background جو ہے وہ create کرنا ہے یہ دیکھیں wet background and paint a grey wash اور wet on wet techniques ہیں اس کے بعد three step میں کہہ یہ ہے جو ہے وہ جو ہے وہ create کر رہے ہیں یہاں سے draw کر رہے ہیں paint the orange with progressively stronger values آپ نے stronger values ساتھ ساتھ add کرنی ہے light yellow to dark orange اس کو ہم values وغیرہ کا نام دیا ہے اس طریقے سے آپ جو ہے وہ یہاں پہ create وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا apply the same approach to the second orange be careful to paint round the leaves and start building up the tonal values to the represent of the spherical form آپ نے جو ہے وہ orange کی form جو ہے وہ spherical form رکھنی ہے کس طریقے سے اس کے edges کو create کرنا ہے اس کی tones وغیرہ کو اس کے stalks وغیرہ کو darkness لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سے میں نے آپ کو شیئر کیا کہ still life کے about جو ہے آپ نے بات کی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میر اچھی لگے گی Thank you so much Allah Hafiz